نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے خطبے کے لئے آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا آپ نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین اور اسی طرح تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین لوگوں نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے پہلے تو اس طرح کبھی یہ معمول نہیں اختیار فرمایا آج کیا کوئی خاص بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل آئے تھے انہوں نے تین دعائیں کی تھی ان تینوں دعائوں پر میں نے آمین کہا دعا کرنے والے جبریل ہوں اور آمین کہلے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس ہو آپ اس دعا کی اہمیت کا اور حیثیت کا اندازہ کر سکتے ہیں تو وہ تین دعائیں کونسی تھی اس میں سے ایک دعا تو یہ تھی کہ جس شخص نے بڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں کما سکا اس کی ناک خاکالود ہو یا ایک روایت کے مطابق اس کے اوپر لانت ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اَبْعَدَهُ اللَّهِ اس کو اللہ اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لئے دور کر دے یہ دعا تھی آپ نے فرمایا آمین دوسری دعا یہ تھی کہ جس شخص نے میرا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنا اور سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا یا کوئی درود کا کوئی کلمہ نہیں پڑا آپ کے لئے رحمت کی دعا نہیں کی فرمایا اس کے اوپر بھی لانت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی آمین فرمایا پھر جبریل نے جو تیسری دعا کی وہ یہ تھی کہ جس کو رمضان زندگی میں ملا اور وہ رمضان میں نیکیاں کر کے اپنے اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا تو فرمایا کہ اس کے اوپر بھی لانت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا گویا جو شخص رمضان کی اس خیر سے بھی محروم ہو گیا اور رمضان کے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکا اس سے بڑا محروم اور لانتی اور کوئی نہیں ہو سکتا ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حرم خیرہ فقد حرم اصل محروم وہ ہے جو رمضان کی خیر اور بھلائی سے بھی محروم ہو جائے تو گویا وہ رمضان کے چند لمحات جو ہمارے ابھی ہاتھوں میں ہیں ہم اس محرومی کا اگر احساس کریں تو ہم ان کو قیمتی بنا لیں اور اس محرومی سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو رمضان کی محرومیوں سے بچائے اور دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیوں اور محرومیوں سے بچائے اس لیے کہ خیر وہ ہے جو اللہ کے ورزق و رب کا خیر و مابقا خیر وہ ہے جو تیرے رب کے ہاتھ میں ہے خیر اور بھلائی وہ نہیں جس کا تصور میں اور آپ رکھتے ہوں اور اللہ کریم نے جتنی بھی خیر دنیا میں نازل کی ہے اس کا ایک وافر حصہ رمضان المبارک کے اندر رکھا ہے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی خیر حاصل کرنے اس رمضان کے لمحات سے اور جو بقیہ لمحات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سہلاً یا رمضان شہر التوبت والغفران مرحباً بکا رمضان رمضان شہر الذکر والإحسان